اسلام علیکم ناظرین ناظرین البیرونی انیس سو تیہتر میں خواہزم کے قریب ایک گاؤں بیرون میں پیدا ہوا دس سو تیہتر میں غزنا چلا گیا جہاں وہ محمود غزنوی اور اس کے بیٹے مسعود کے درباز سے منسلک رہا اس نے ایک سو چودہ کتابیں تصریف کی اور اٹھتر برس کی عمر میں دس سو اٹالیس میں وفات پائی البیرونی پہلا مسلمان سائنسدان ہے جس نے زندگی کا زیادہ تر عرصہ برسغیر سے باہر گزارا لیکن برسغیر پر پہلی کتاب اس کی کتاب الہند ہے اس کتاب میں اس نے ہندووں کے مذہب رسم و رواج علوم و فنون اور معاشرتی معاشی حالات کا پہلی بار جامعہ تذکرہ کیا ہے یہ وہ پہلا سائنسدان ہے جس نے زمین کا محیط ناپا محیط ناپنے کا تجربہ اس نے جہلم کے قریب قلعہ نندن میں کیا اس نے اپنے تمام تجربات کو کتاب قانون مسعودی میں درج کیا البیرونی نے جواہر اور نبت آدھ بھی پر بھی کتابیں لکھی اس نے پہلی بار بتایا کہ پھول کی پتیوں میں عددی بقائدگی سے ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ تاک عداد میں ہوتی ہے یعنی تین پانچ جاس سات وغیرہ البیرونی ریاضی حیرت نجوم کیمیا جغرافیا وغیرہ کے علوم کا ماہر تھا اس نے بتایا کہ پنجاب اور سندھ کے میدان دریاؤں کی پہاڑوں سے لائے گئے مٹی سے بنے ہیں اور وہ فارسی، عربی، ترکی، عبرانی اور یونانی زبانوں سے واقع تھا اس نے عربی سے کئی کتاب سنسکرٹ میں ترجمہ بھی کی ناظرین ہم نے آپ کے سامنے البیرونی کا ایک چھوٹا سا تعرف رکھا اور ایسی ہسٹریکل ریپورٹس جاننے کے لیے آپ ہمارے الیٹ نیوز کو سبسکرائب کریں اور اس لیے ریپورٹ کا فیڈ بیک ضرور دیں تاکہ ہم آنے والے وقت میں آپ کے لیے اس سے بہتر سے بہتر ریپورٹ شائع کر سکیں وسلام